سبھی کسان بھائیوں کو نمسکار تو اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں پی ایم کسان سممان نہیں دی اوزنا کے پیسے بہت سے کسانوں کے اکاؤنٹ میں نہیں آئے ہیں تو ان کا اسٹیٹس میں کیا سو کر رہا ہے اور ان کو کیا دکت آ رہی ہے وہ چیک کرنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں اور آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آپ کا کب تک آئے گا نہیں آئے گا بہت سے کسان بھائیوں کا 28 جولائی 2023 کو پیسے آ چکے ہیں لیکن ابھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں آپ کو بھی اپنا چیک کر لینا ہے سٹیپس کو فولو کر کے میں جیسا بتاتا جا رہا ہوں ویسے ہی آپ کو چیک کرنا ہے اور میں آپ کو اچھے سے بتاؤں گا بھی آپ کے میں کیا ریجن لکھ رکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے سارے ریجن اس میں کور کروں گا کوئی بھی دکھ کرنی ہوگی سب سے پہلی دے اپنے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجی تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتے رہیں ابھی میں نے جو یہ ویب سائٹ کھول رکھی ہے یہ دیکھئے پی ایم کسان سمما نیدی یوزنا کی میں نے ویب سائٹ اوپن کر رکھی ہے یہ اوپن کرنے کے بعد آپ کو نیچے آ جانا ہے آپ کو نو یور سٹیٹس جو نیو کر کے بلنک کر رہا ہے اس کی اوپر آپ کو کلک کر لینا ہے نو یور سٹیٹس اس کی اوپر کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ اپنا ریجسٹرن نمبر ڈالنا ہے جو بھی آپ کا ریجسٹر نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ کو ڈال لینا ہے آپ کا جو ریجسٹر نمبر ہے یہاں پہ پہلے اس میں الفہ بیٹ ہوگا جو بھی آپ کا جس حساب سے بھی ہے اس کے بعد آپ کا جو نمبر ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کو کیپچہ ڈال لینا ہے کیپچہ ڈال لنے کے بعد آپ کو اور یہاں پہ آپ کو get data پہ click کرنا ہے جیسے آپ get data پہ click کریں گے آپ کے پاس ساری details آ جائیں گے میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کیسے آئیں گی اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں یہ دی آپ کے پاس registration number نہیں ہے آپ کو کیسے نکالنا ہے registration number اس کا چینل پہ ویڈیو اولیبل ہے آپ وہ دیکھ کے بھی آپ آرام سے اس میں آپ کا mobile number یا آدار number اس سے آپ کا نکل جائے گا چینل پہ ویڈیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ کو کیسے کیا کرنا ہے دیکھیں get data پہ click کرتے ہیں آپ کو کچھ اس type کا interface دیکھے گا یہاں پہ آپ کا registration number رہے گا اس میں آپ کی personal information جس بھی کسان کا یہ registered ہے اس کی ساری information دکھا دے گا یہاں پہ registration number یہاں پہ date of registration farmer کا نام اور farmer کے پتا guardian یا پھر spouse کا نام یہاں پہ address دکھائے گا یہاں پہ آپ کا mobile number دکھائے گا اس کے just ایک دم نچے آپ دیکھیں گے تو آپ کو کچھ illegible status دکھائے گا یہ آپ کو بڑے دھیان سے دیکھنا ہے آپ کو یہ check کر لینا ہے کہ آپ کے میں جو land seeding یہ yes پہ ہے ekyc status yes اور آدھار بینک جو آدھار بینک account seeding status yes ekyc updation یہ آپ کا date آ رکھا ہے اس date کو ekyc ہو گیا تھا جس کا میں check کر رہا ہوں اس کسان کا ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ کا اپنا eligible status ہے یہ آپ کا صحیح ہے اس کے بعد آپ کو نچہ جانا ہے latest installment detail جو ابھی چودوی کی ستائی ہے اس کا آپ کو یہاں پہ اس type کا دکھائے گا اب بھی یہاں پہ آپ کو یدی FTO processed اور یہ yes کر کے جو ٹک آ رکھا ہے یدی یہاں پہ ہے اور اس کے بعد آپ کو کوئی بھی information نہیں مل رہی یہ ایک دم کھل لی ہے FTO مطلب fund transfer order release مطلب process کر دیا گیا ہے تو اس کا yes آ جائے گا یدی یہاں پہ آپ کا cross آ رکھا ہے cut آ رکھا ہے یہ دیکھئے چودوی installment دکھا رکھا ہے اسی کا میں بتا رہا ہوں یدی آپ کا یہاں پہ cut آ رکھا ہے cross آ رکھا ہے تو آپ کو یہاں پہ اسی کے سامنے reason of FTO not processed اس کا یہاں پہ reason لکھا رہے گا کیا problem ہے آپ کے account میں تو آپ میرے کو comment box میں بھی بتا سکتے ہیں کیا آپ کے میں دکھا رہا ہے yes دکھا رہا ہے کہ نہیں دکھا رہا ہے payment status دیکھیں اس کے بعد چودوی installment payment done دکھا رہا ہے یہاں پہ payment 14th installment payment done جو میں جس کی چیک کر رہا ہوں ان کی payment آ چکی ہے کب آئی ہے 28723 اس کو نیچے ڈیٹ دے رکھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بینک کا نام دکھا رہا ہے UTR نمبر یہ جو نمبر ہے جس کے درہو یہ ایک transfer کی گئی ہے amount ادھر payment وہ mode ہے وہ آدھار کے درہو آیا ہے account credited account کا نمبر دکھا رہا ہے یہاں پہ 4 digit ڈیٹ اس کے بعد credited on یہ کس ڈیٹ میں آپ کا پیسہ آیا ہے وہ ڈیٹ یہاں پہ آپ کو مل جائے گی تو یہ details آپ کو چیک کر لینی ہے یہاں پہ آپ کو FTO processed کے سامنے cross آ رہا ہے تو آپ کا پیسہ نہیں آئے گا آپ کے میں problem ہے یہاں پہ 3 installment دکھا رہا ہے تو آپ کی 4 بھی کہاں سے چیک کرنا ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ right side میں چلے جانا ہے right side میں آپ کو جو 14 number لکھا ہوا دکھرا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو 13 یا 14 12 13 جس بھی کسٹ کا چیک کرنا ہے جس بھی installment کا چیک کرنا ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں کوئی بھی دکھت نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس type سے آپ اپنا چیک کر سکتے ہیں اور آپ میرے کو comment box میں پتا نا کی کوئی کہاں